دیکھیں کہ کتنا شرمناک کردار ہیں ان علماء کا کہ ان کی مرضی سے یہ پوسٹیں بنتی ہیں کس کو انڈورس کرتے ہیں اور صرف پوسٹیں نہیں کئی جگہ تقریروں میں ان کے چوزوں نے جو شاگرد ہیں مولویوں کی موجودگی میں یہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے عمر اس کی چھت ہے اور عثمان اس کی دیوار ہے اور علی اس کا دروازہ ہے ان علماء کو شرم نہیں ہے یہ دنیا کی بنیاد ہے کسی کتاب میں ضعیب روایت بھی کوئی دکھا دیں بلکل گھڑی بھی فیمریکیٹڈ روایت ہے صرف مولا علی کے مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ ترمزی میں روایت تھی نا میں علم کا شہر ہوں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کیونکہ یہ صحیح ضعیب کا فرق نہیں کرتے نا تو یہ ضعیب عدیثیں فضائل میں لے لیتے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت علی کی تو فضیلت ہمیں ماننی پڑی تو باقیوں کی خود ہی بنا دو حالانکہ وہ کریکشن کے طور پر اس میسیج کو جاری کرتے ہیں جی جی کریکشن کے طور پر کرتے ہیں کہ اے پوری دیسے ہیں جی اے پوری ہے اوہ کانی جے پائی مرنے سے پہلے اے مسلم ہر ایک کی نیچے جو ہے نا وہ لکھ کی حضرت علی کا کول مشہور کر دیا جاتا ہے اور خود سیدن علی کی آپ اپنی شخصیت دیکھ لیں کہ ان کی زندی پوری انکساری کے اوپر ہی مبنی ہے تو مطلب وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے جس کی وجہ سے ہم کرم اللہ وجہ الكریم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے میدان جنگ میں کافر کو پچھاڑا اس کے سینے پہ چڑ گئے اور اس نے تھوک دیا سیدن علی کے چہرے پہ حضرت علی اتر گئے اس نے کہا یہ کیا ہوا فرمایا پہلے تو میں اللہ کی وجہ سے تجھے قتل کرنے لگا تھا اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو میں نے اس لیے پھر تجھے چھوڑ دیا تو اس نے اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیا تو اس نے کوئی حضرت علی کی حضرت تو نہیں کی تھی بیزتی کی تھی لیکن سیدن علی نے اس کے ساتھ اس نے سلوک ہی کیا اور اس واقعی کی وجہ سے آج تک ہم کرم اللہ وجہ الكریم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے اوپر اپنا کرم نازل فرمائے کہ انہوں نے چہرے پہ تھوک اللہ کے لیے برداشت کی یہ بس واقعات اس میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے ریفرنش ریفرنس کوئی نہیں ہے ان چیزوں کے جو واقعات ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں بس ان کو تلقی بالقبول حاصل ہوتی ہے نا جیسے اس واقعے کو تلقی بالقبول حاصل ہوگی اسی طریقے سے